ویڈیو کی چوکی کی ٹائل لگانا نہیں آتی تو اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ ویڈیو کی چوکی کی ٹائل لگانا سیکھ جائے گا آپ نے ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھ رہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ویڈیو کی ٹائل لگانا سکھا رہا ہوں دوستو اتنی بریتی کے ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گا آپ کو ہر ہر ایک چیز کا پتہ چل جائے گا ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کتنی آپ نے یہاں سے پمیش کرنی ہے کتنی آپ نے ادھر سے کرنی ہے کتنا آپ کو نیچے سے اٹھانا چاہیے اور ڈھلان آپ کو کس طرح دینا چاہیے دوستو میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکا ٹیکلہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں سب سے پہلے آپ کو ملے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کے آپ نے بلکل ساتھ رہنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت بریقی کے ساتھ سمجھاؤں گا چوکی پہ ٹیل لگانا بھی سکھاؤں گا اور فرش پہ جو تلیہ آئی اس پہ بھی ٹیل لگانا سکھاؤں گا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بہترین کاریگر بن سکتے ہیں اچھا ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے ہم نے پہلے اس کی پبیش کر لینی ہوتی ہے کیونکہ ہماری جو چوکی بندی ہے تقریباً تین فیڈ کی بندی ہے تو تین فیڈ ہمارا یہ آ رہا ہے اچھا آپ نے ایک چیز کا اور افیار رکھنا ہے جب بھی آپ نے چوکی بنانی ہو آپ نے اس چیز کا ذکرہ رکھنے کے یہ ہمارا جو لوٹے کا پوائنٹ ہے یہ ٹیل کے اوپر آنا جائے کہیں ٹیل سے باہر نہ آجائے ایسا نہ ہو کہ پوائنٹ باہر ہو تو آپ ٹیل کی چوکی یہاں بنا دیں تو آپ کوشش کریں پوائنٹ اندر ہو اور چوکی آپ کی باہر بنیں تو جتنی آپ چھوٹے رکھیں گے چھوٹی رکھیں گے اتنی آپ کی خوبصورتی آئے گی میں اس کو تین ایچ بڑھاؤں گا یہاں سے اور ادھر سے بھی میں تین ایچ بڑھاؤں گا آپ نے بھی سیم پروسس اسی طرح ہی کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے ایک ایک چیز میں آپ کو سکھانے والا ہوں اور بڑے زبرزرز طریقے سے سمجھانے والا ہوں اپنے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے اب ہم نے اس کو تین ایچ رکھنا ہے تو اب ہم تین ایچ سے حساب سے اس پر مال لگا لیں گے کیونکہ ہم ٹیل لگا کے اس کو تین ایچ کریں گے چھوٹی ہوگی تو خوبصورت لیں گے سچی کو یہاں پر رکھ لیں گے ہماری دو فش بھی تھنٹی ہے اور ایک ہم پیچھے گئر دے دیں گے پھر ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو پیچھے سے پمیش کر لینا ہے اگر یہ ہمارا ستائیس انچ ہے تو ہم اس طرف بھی ستائیس انچی رکھیں گے کہ ہمارا جو کینڈ آئے وہ بلکل سیم ہو کیونکہ جو ہم نے ڈبلیو سی لگائی ہے وہ ہم نے پمیش کے مطابق لگائی ہے تو اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ نے برابر رکھ لینا ہے اچھا ہم نے پٹی رکھ لیتی مال لگا دے تو اب ہم نے اس کو ڈیٹ فٹا مار کے اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے یہ ہم نے ادھر رکھی دی اتنا ہم نے ادھر گیر دے کے یہاں پہ بھی پٹی رکھ دیں گے پھر وہی پروسس ہم نے اب ہم نے پٹی رکھ کے اس کو سیم پروسس وہی کر لیا جیسے ہم نے ادھر کیا ویسے ادھر کر لیا ہم نے تیل لگائیں گے اچھا ہم نے کسی پلین ہے اس کا پیدان اس کے اندر اچھا کسی پیدان اٹھا ہوتا یہ والا حصہ نیچے ہوتا تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس سے ملا کے ہم رکھتے ہیں اب اس کا لینا یہ ہے توڑا گول تو اب ہم اس سے ہلکا سا اٹھا کے رکھیں گے کہ ہمارا پانی آنا پسے ہو ادھر آجائے تو ہم اس طرح اس کو یہاں رکھ لیں گے اور اسی طرح ہم ادھر رکھ لیں گے اور ادھر بھی ہم نے رکھ لیا برابر ٹھیا لگا لیا ادھر سے ہم نے اس کو ہلکا سا اٹھا دیا یہاں سے بھی ہم نے ہلکا سا اٹھا دیا اور ادھر سے بھی ہم اٹھا دیں گے کہ ہمارا سارا پانی ڈبلو سی میں آئے آپ نے بھی یہی کرنا ہے ڈبلو سی کے چوکی کا پانی ہوتا ہے وہ ڈبلو سی کے اندر آنا جائے یہ نیچے نہ جائے آپ نے اس چیز کا خواہ دیتی تو اس کی اوپر کی دار نہیں بنائی تھی اب ہم اس کی اوپر کی بنا لیتا ہے تو اوپر کی ہم نے جیسے بنانی ہے یہاں پر رکھنی ہے ہم نے پھٹی اور ہم نے اسٹیل کا Blow کیڑہ بنایا ہوا ہے تو جیسے ہم نے یہاں پر رکھی کہ توڑی سی اٹھا کے اسی طرح آپ نے ادھر بھی رکھ دینی ہے توڑی سی اے اٹھا کے ادھر ہم نے ڈال ادھر دیا تھا تو اس کو ہم نے ہلکا سا اٹھا کر رکھنا ہے اس کو ہلکا سا اٹھا چٹی ہم اس کو بنا لیتے ہیں اسی طرح ہم نے ڈال ادھر رکھ کے کیڑہ لے کے اس کے اوپر مال لگا لینا ہے اس طرح دوستہ میرا 20 سے 50 سال کا تجربہ ہے جو روجنا ہمارا پلاسٹر چوکی کا تیار ہو گیا اب ہم اس کو لگائیں گے ٹائل کیا کیا ٹکنیک ہم استعمال کرتے ہیں کیسے کیسے ہم کٹنگ کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو بالکل ذات رہنا آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹیلیں ان ٹیلوں کو ہم نے آدھا گھنٹہ بھگویا ہے آپ نے بھی آدھا گھنٹہ بھگویا ہے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹہ چاہے آپ دو دن میں پانی میں پڑی رہے ہیں ٹیلیں خراب نہیں ہوتی کم سے کم آپ نے آدھا گھنٹہ ان کو بھگویا ہے ساتھ ہیں ثابت یہاں سے اگر ہم ثابت لگاتے ہوئے جاتے ہیں تو ہماری کٹنگ پیچھے آئے گی دو ایسوں میں کٹنگ آئے گی یہاں پہ بھی پیس آئے گا پیچھے بھی آئے گا اگر ہم یہاں سے اسٹارٹ لیں گے اس جگہ سے تو ہماری کٹنگ ایک طرف آئے گی آپ اس پر آپ کو غور سے سمجھنا کہیں بھی آپ چوکی لگانے لگے تو آپ نے پہلے سے غور کر لینا ٹائل رکھ کے کہ کٹنگ کس طرف بیسٹ آ رہی ہے تو ہماری کٹنگ یہاں آ رہی ہے ایک ہی دفعہ میں وہاں ہماری کٹنگ آئے گی دو دفعہ میں تو آپ نے وہاں سے اسٹارٹ لینے کٹنگ اس طرف دینی ہے ادھر اور ادھر پھر ہم نشان لگا لیں گے یہ وہ کینٹے میں ہے کون ہے یہ آپ نے اس ڈیزین کو دیکھ لینے ڈیزین آپ کا ایک طرف آنا چاہیے ابھی ہم اس کو بھی نشان لگا لیتے ہیں ادھر اور ادھر اسی طرف اسوالی ٹائل کو اندر ہم لے جائیں گے ایسے نہیں لے جائیں گے ایسے لے جائیں گے پھر اس کا جو پیس ہوگا بعد میں پیچھے لگا دیں گے تو اس کو ہم کیسے نشان لگائیں گے یہاں پہ ہم رکھ لیں گے گنیا ایسے اور یہاں پہ ہم لگا لیں گے نشان اور اس طرف بھی ہم لگا لیں گے گنیا ادھر گنیا رکھ لیں گے ادھر پھر ہم یہاں لگا لیں گے نشان غور سے دیکھنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو اس کو اس طرح نشان لگا لینا ہے اور ادھر جو ہم نے نشان لگائے تھے ان نشانوں کو بھی ہم نے آگے بڑھا لینا ہے آپ نے گنیا اس طرف رکھنا ہے جو بڑی سائٹ ہوتا ہماری بڑی سائٹ یہ ہے کہ ہم یہاں سے گنیا فوکس کریں گے تو ہم نے نشان لے لینا ہے اب ہم اس جوا کو کٹ دیں گے اب ہم اس کو چیک کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی بھی کٹن کر لیں گے اس طرح اب ہم جب ادھر والا پیس لگانے لگیں گے تو ہم نے آ رہا کیونکہ یہ جو دیوار ہے یہ ہے بد بنیا یہ ہماری دیوار تھوڑی بد بنیا ہے تو اس لئے ہم جب ادھر والا پیس لگائیں گے تو اس سے فوکس کریں گے اس سے ہم گنیا کر لیں گے پھٹی کو اب ہم نے یہ پھٹی کو گنیا کر کے یہاں پہ نشان لگا دیا گنیا کر کے نشان لگا دیا کٹ لینا ہے رکھنے سے پہلے کیونکہ ہمارا یہ پیس تھوڑا سا چھوٹا لگے گا چھوٹا ہوگا تو ہم یہاں پہ اس کو نشان لگا کے کٹ لیں گے اب ہم نے اس کو یہاں سے کاٹ لیا تو ہماری نشان کے برابر آگئی اگر ہم اس کو نہ کاٹ دے تو ہماری یہ والی لین میچ نہ ہوتی تو سیدھی نظر نہ آتی اب ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس کر کے ہم دنیا رکھ کے اس پیس لینا ہے اب ہم اس کو کاٹ دیں گے اور ہم اگر ہم اس کے پیس لگائیں گے تو ہم یہاں پہ ہم ایک نشان لگا دیں گے اس جگہ پہ یہاں پہ ہم نے نشان لگا دیں گے یہاں پہ ہم اس کے برابر رکھ کے اس کی کٹنگ کر لیں گے دنیا آپ نے ضرور رکھنا ہے کیوںکہ ٹیل کے دام میں دنیا آپ کے پاس ہونا بھوڑ جہا ہے سٹیل کو ہم کلم سے کٹ لیں گے نیچے رکھ کے ایسے دبا لیں اب ہم نے پیس کو رکھ لیا آپ نے اس چیز کا خاص خراہ رکھنے جو ہمارا نیچے والا پیس ہے نا وہ اندر سے اس کے برابر ہے تو ہمارا یہ ہم اس کو بھی نشان لگا کے اس کی بھی کٹیں کر لیں گے کہ ہمارا پیس اس کو پھر ہم دوبارہ یہاں پہ رکھ دیں یہاں پہ اور اس کے نیچے ہم نے لگانی ہے ٹائل جتنی پٹی اس کے نیچے لگنی ہے اتنی آپ نے پہلے سے کار کے رکھ لیں گے اس کو آپ نے نیچے رکھ دینا ہے کہ ہمیں انتاظہ ہو جائے اس طرح یہاں سے ہم نے اس ٹائل کے برابر رکھ کے نشان لگا دینا ہے ادھر ہم نے اس ٹائل کے برابر جو ہم نے بڑا ہی لنگ ایسے کریں گے ہم نے یہاں دیوال پہ ایک نشان لگا دینا ہے ادھر ہم نے نشان اس کے اوپر اتار لیں ایک نشان دے دینا ہے اس کی ہماری کٹنگ ہو گئی اب ہم نے اس کو رکھ دیا کٹنگ کرنی ہے تو اس کی کٹنگ ہم کیسے کریں گے وہی پروسس ہم نے اس سے ملا دینا ہے اس پہ بھی نشان لگانے کے بعد یہ ہمیں اب ہم نے اس کو ایسے رکھنا ہے اس طرح ہم نے نشان لگا دینا ہے کہ ہمارے کٹنگ اور ہم نے اس کو گنیا کر لیا جب تک ہم اس کو کٹنے جاتے ہیں آپ لوگ چائے پی کر جائیں اس کو ملانا ضرور ہے کہ کہیں ہماری یہ آؤٹ تو نہیں ہے ہمارے ہم نے جیسے یہ کٹ لی تو ہلکا سا یہ اس طرح ہم نے نشان لگا لینا ہے اب وہ کیا ہوگا ہماری کٹنگ بلکل چیدی ہوگا اب ہم نے اس کے نیچے کے پیس کٹ لینا ہے تو یہ ہمارے جگہ ہے تقریباً چارے ہم ساڑھے تین ایچ پر اب ہم نے اس کے نیچے کے پیس بھی کٹ لینا ہے اب ہم ان کو ہٹ آگے اس کو فکس کریں گے آئیے ہم سیکھتے ہیں ان کو لہاتے کیسے ہیں ہم ان کا نمبر لگا لیں گے ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھے، دا، آٹھ، آٹھ پیس پیس کا اپنے لے بھی ضرور چیک کر لینا ہے اس کا ڈال بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ڈبلو سی اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے یہاں سے اٹھا ہوا ہو جب آپ یہ والی ٹائے لگائیں سب سے پہلے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اس کی ہم کٹنگ کریں گے اس کے برابر راکھتے ہیں ادھر کی کٹنگ کرنے لگیں گے آپ تو آپ نے اس کے برابر پیس کو بھی آپ نے ایسا رکھ کے ٹھوپ لینا ہے دوستو آپ نے کمنٹ کر کے اور وٹس اپ کر کے مجھے یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے بہت زیادہ محنت کی ہے آپ کو کیسے لگی ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو نمبر میرا سکرین پر آ رہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس جگہ پہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ